ہوں بندگی بوتراب میں بوتراب حضرت علی کی کنیتیں حضورت کی عطا کرنا کہ میں ان کی بندگی کر رہا ہوں ان کی عبادت کر رہا ہوں اصل میں ان کی نہیں اللہ کی کر رہا ہوں اور ہرچند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی مقالب تو یہ میں نے آپ کو دو انتہائی دکتر در بتایا اور میں نے بتایا کہ میں نے محمود احمد اباسک گتاب سے کیونکہ میں نے تو ساری تفاصیل میں جا کر تفسیر تمری کو پڑھنا اور تفسیر فران کو پڑھنا یہ تو ساری عمر اسی کام میں آدمی لگے اسی کا رسرش کو اگر بڑھ کر بھی جائے تو آپ کے ساتھ لیکن میں نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ایک دوسرہ بھی کوئی انتہائی نہ کر دل تو اب یہ درمیان میں کھڑ رہنے کا انسان کو موقع بھی تاہی وہ جو ہیں اکثر جو اہلِ اعطیم ہیں اہلِ سنت مذاہب کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ میں خصوصی فضل ہے منطور وہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی بہت واقع نہیں ہو رہی تھی لیکن اسلام کے سیاسی رضان کی عصتہ گر رہی تھی اب معروسی حکومت کا گویا کہ آغاز ہو رہا تھا اس کو روپنے کے لیے یہ میدان میں آئے خلافت کے مدعی ہو کر نہیں آئے ناثمیوں کے بات کے خلافت وہ خلافت کے مدعی تھے البتہ یہ جو اب سلمتِ قیسروں کسوار شروع ہو رہی تھی اچھا حضرت عمیر معاویہ کی نیت کتنی بھی پاک اور صاف ہو انہوں نے تو امت کی بھلائی کے لیے کہ خانہ جنگیہ نہ دوبارہ شروع ہو جائیں یہ چار سال کی خانہ جنگیہ میں ایک لاکھ آدمی ہمارا مارے گیا ایک دوسرے کی تلواروں اور پیروں سے آگے پھر دوبارہ ہو جائے گا اب وہ تو دو ختم گیا اب جو صحابہ کیمار سے گئے اب تو یا تو صغار میں سے چند رہ گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ تو اب وہ لوگ ہیں جو لوگ اس نے تو یہاں تو وہ طاقت کا معاملہ چلے گا لہذا اگر کسی وضبوط قبیلے کی پشت پر طاقت نہ ہو تو نظام خائم دینا سکتا ہے باہران یہ ایک رائع تھی اب یہ معاملہ تھی اور کیونکہ وہ صحابی ہیں ان کی نیت پر تحملہ کرنا یہ میرے نظرک اسلام کے منافع ہیں نیت پر حملہ نہیں کر سکتے آپ ان کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں حضرت عمر کے بھی کسی رائع تھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں نیت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں مومنٹ کو رکھنے کے لئے کہ اسلام کا وہ نظام جو ہے شورائی خلافت کی نظام وہ اب اللہ کی تندیز نہ ہو جائے اور یہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی نیت تو میں نے جو آپ ذکا رہا دو جمع دو نیتیں ان کی بھی پاک ان کی بھی پاک چاروں صحابہ ہیں عبداللہ بن عمر بھی عبداللہ بن عباس بھی عبداللہ بن زبیر بھی حسین بن علیم رضی اللہ تعالیٰ نیت کے تسی کے امنا نائش نہ ناسمیوں کی طرح جو حضرت عرید علم بھی پہن جاتے نہ اہلِ تشاہیت جو طرح کہتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ جو بگ جائے تھے یہ خرید لیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ جو بیعتِ ولی اہزی بھی تھی وہ بھی لوگوں کو خرید کر لی تھی وغیرہ اللہ یہ محصلہ حضرت حسین نکلے ہیں انہوں نے سمجھا کہ موقع بلدہا ہے اس راستِ بروپنے کا صد باب کا جب معلوم ہوا کہ نہیں وہ تو سراب ثابت ہوا وہ کوفی تو ال کوفی لا یوفی کوفی تو پورا بات کرتا ہے یہ ابھی جبی یہ تو محور آیا ابھی لہٰذا آپ نے واپس آنا چاہا یا یہ کہ آپ نے یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں پھر بہت کنٹروورشیر ہے اس کی کیا توجہی ہے یہاں تک حضرت حسین کہہ رہے ہیں اس نوایت کے مطابق اب پھر میں کہوں گا تاریخی نوایت اس کی تنقید اس کی تحصید اس میں میں پھر جس کو بالا کرتا ہے اس کو کم تر کہنا وہ میرے موضوع نہیں لیکن ہے سم مانتے ہیں کہ میں مجھے وہاں جانے کے سیرا یذیب تک خود میں وہاں جا کر آزا و یذیب ہے یذیب ہی اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں گھو تو یہ معاملہ جو ہے اس طریق قسم میں سے ایک صورت کے حال پیدا ہوئی ہے جس میں کیا انتہائی ادوہ ناک واقعہ ہو گیا ہے لیکن ان کے قتل کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ اہل کوحہ پتا ہے یہ حضر حقیقت فاریس کا معاملہ اسی طریقے سے عبداللہ ابن جبیر وہ برحق تھے حسین ابن علی برحق تھے ان کے دیت انہیں کوئی فطور نہیں تھا نہ ابن عباد کی دیت میں نہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ کہ صورت حال واقعہ جو ہوا وہ امتہائی ادوہ ناکھے اس میں کوئی شروع اور یہ چیز جو ہے آج تک لیکن اس کا ایک اہل جو اہل تشیعوں کے اندر ہے یہ جو واقعہ کربلا کے جو ہر سال ایک خطا ہے معاملہ اس کا ایک جہاں اور کنے خرابی ہے اس کی اس میں ایک چیز اچھی نہیں شیعوں میں قربانی کا جذبہ سنیوں سے بہت جانا یہ آپ کو ماننا کریں پوری دنیا میں ایک ہی قوم نکی جنہوں نے بادشاہت میں تستا اُلٹا حساب ہوں جانے دی between twenty and thirty thousand بادشاہ و بگنی تمام آل عالم عرب میں اگر وہ بٹھا ہوا ہے اس دنیا میں مبارک پیشہ تیس برس ہو گئے بٹھا ہے ایک خاندان چلا رہا ہے آل سعود کا چلا رہا ہے اسرائیل کو بھی پہلی مرتبہ جو ہے ناکرگر وادی ہے تو وہ بھی حسب اللہ شیعوں تو جو بات حق ہے اس کو بارنا چاہیے یہ انگل جذبہ ہے جیاؤل حق نے آڈیننس نافذ کیا چاہا ہم زکاة دیں گے تمہیں نہیں دیکھیں ہم دیتے ہیں جاں دیتے ہیں ان کی زکاة جاتی ہے تمام جو براکف ہیں علمی ہیں جو ایران کے اور عراق کے نجف کے ہوں یا قوم کے ہوں ہم مارے آئے جو دے گی اور حالان کے مارشندہ ابھی جوان تھا نوجوان تھا بلکہ تین ہی برس ہوئے تھے انیس سو اسی کا واقعہ ہے سیونٹی سیم میں آیا جاہا تھا لیکن جب اس نے مدافذ کیا ہے اور یہ کھڑے ہوگا نہیں دیکھیں گے پچاس ہزار آدمیوں نے جاگے بھیراؤ کر گیا سیکنٹیریٹ کا اسلام آباد میں دھڑنا بات ہے بیٹے مارو ہمیں ہم نہیں کھنیا جب تک کہ ہمیں یقیدہ دلائے جائے کہ ہمیں سکاة سے استثمہ کیا جائے اور مدافذہ گا نکیلے والے سے بھی مارشلہ چیف مارشل ایلنس بہرہ کہ یہ جو وہ انتہائی معاملات تھے اس میں میں نے جو نکتہ رضا آپ کے ساتھ میں رکھا ہے اس سلسلے بہتر واقعات بھی ہیں لیکن میں تو دیان نہیں کر سکتا لیکن ہم آخری بات پہر رہا ہوں یہود کی وہ سادش ایک طرف تو ہمارے ہاں ابھی تک یہ شیعہ سننی جہاں بھی ہوتا ہے معاملہ یہ وہی عبداللہ عبداللہ سبا کا معاملہ جو ہے بلیڈنگ آف کی امہ دوسری طرف اب وہ یہود کی سادش جو ہے زائر نظر کی شکل میں آئی ہے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لئے سفہ آزست اور اس وقت جو پڑھ چکا ہے وہ کیا ہے پورا عالم عیسائیت اس کا عالی کارم پوری طرح عالم اور یہ معاملہ جو ہے اس کے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کے آبیاء قسموں بھی کرتے ہیں الملحبت العظمہ کے بعد قارب غداؤں کے بعد جو اس حالات پیش آنے والے ہیں اس یہودی سادش باقرال یہ ہے اس کا پس منظر میں نے جو چند کتابوں کا ذکر پی آئے اس کا دوبارہ آپ سے کر دوں جن میں سے ایک ہے سامرہ کربلا ایک شہید مسلم ایک مسلم عیسیٰ کیا خطالہ کریں اس لیے کہ اہل سنت میں بھی جو انتہائی چیزیں موجود ہیں ان کا جو اصل اہل سنت کا عقیدہ عوام چند ایک طرف وہ اہل تشیعی کی انتہا ایک طرف معصومیت کی انتہا ان دونوں میں درمیانی موقع اللہ تعالیٰ نے جو ان بیان کرنے کی توفیق دی ہے ہیں بہت سے علماء ملکے ہیں لیکن یہ کہ اس پیارٹی کے ساتھ دیرے علم میں نہیں ہے کہ تو بات واضح ہوئی ہو کہ یہ اصل مسئلہ کیا تھا وہ دعوی خلافت لے کر نہیں آئے تھے وہ جو در حقیقت اس کراستہ رنگ نکہ رہے تھے اس میں یہ کہ حالات کی تبدیل اس سے انہوں نے بہرحال مروت اپنی شرافت میں وہ جو کوفیوں کی بات کو صحیح سمجھا تو گویا کہ یہ موقع تھا کہ اس کو روکا جیا ریس کیا جا لیکن وہ جو ہیں کوفی لائیوفی اس پر پورے اترے اور اس کے بعد جو ہے وہ سانحہ پیش آگیا موسیقی